خاموشی سے اب بات نہیں بننے والی اور شانتی کے کبوتر اڑھانے سے بات نہیں بننے والی انتقام لینے کا وقت آ چکا ہے آپ نے سنا اور اگزیب کے پتا کیا کہہ رہے تھے بہتر گھنٹے کا وقت دے دیا ہے یہ بدلہ لے لو اور اگر آپ نہیں لے سکتے تو ہم آگے بڑھیں گے یہ بدلہ لے گے پھلکل ممانسا یہ بدھ نہیں یہ کرودھ ہونے کا وقت آ گیا ہے کرودھ کو ہتھیار بنانے کا وقت آ گیا ہے دیش کے حفاظت کرنے والے سینہ کے جعباز رائیفل میں نورنگ زیب اور کلم کے ذریعے کشمیریت کو زندہ رکھنے والے کلم کے سپاہی شرزاد بخاری دونوں کو آتنکیوں نے مار ڈالا مگر کشمیر نے ہندوستان سے پاکستان تک سب کو بتا دیا ہے کہ یہ اصلی کشمیریت نہیں ہے اصلی کشمیریت تو ان تصویروں میں سب کو دکھائی دے رہی ہے جعباز اور انزیب تھی شہادت کو کشمیر سمیت پورا ہندوستان نمن کر رہا ہے اور آتنکیوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار بھی ہے تو وہیں رائزنگ کشمیر کے سمپادک شجاعت بخاری کے جنازے میں ہزاروں کشمیریت پورا ہی یہ آتنکیوات اور پاکستان کی سازشوں کی سب سے بڑی ہار ہے مار گرے مار گرے وہ میرا چھٹو بھائی وہ مسارتی بڑی بڑی تو سینہ کی رائیفل مین اور انزیب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عید پر گھر آئیں گے وہ اپنے مادے کے مطابق سینہ سے چھٹی لے کر گھر کے لیے نکلے بھی مگر ناستے میں آتنکیوں نے ان کا اپرہن کر دیا اور انزیب آتنکی سمیت آئگر کے انکاؤنٹر میں شامل تھا دیشت میں ہم آپ کو یہ بات لگاتار بتا رہے ہیں کہ یہ اسی سمیت آئگر کا بدلہ لینے کے لیے مارا گیا ہے اور اسی لیے آتنکیوں کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے مگر اصلی بدلہ تو اب شروع ہوگا سینہ کی پوری کوشش ہوگی کی اور انزیب کی ہتیا کرنے والے آتنکیوں کو اید پر ہی جہنم بھیج دیا جائے تو دیشت میں آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بھارت میں رہ کر آتنکیوں کا سمرتن کرتے ہیں وہ لوگ یہ جان لیں کہ کشمیر میں کسی طرح کا جہاد نہیں بلکہ مہا پاپ چل رہا ہے اور اسی لیے آتنکیوں نے اید بنانے آ رہے اور انزیب کی ہتیا کر دی اور اس بات سے پورا ہندوستان گسے میں پورا دیش چاہتا ہے کہ اور انزیب کے بدلے پورے آتنکیستان کو ختم کیا جائے تو اید سے پہلے کشمیر کا بلک فرائیڈے تھا اور اب ضرورت اس بات کی ہے کرود کو کرود کو ہتھیار بنا کر آتنکیوں کو نستے نابود کر دیا جائے اور کشمیر میں چھپے آتنکیوں اور ان کے آقا پاکستان کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ اس کی سازشوں سے ہندوستان کے لوگ در جائیں گے تو ہم پاکستان کی یاداش تازہ کرنے والے کچھ مو توڑ جوار دکھا بیتے ہیں جی ہاں بیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو سیس پائے توڑنے پر بی ایس ایف نے چار رینجرز مار گرائے تھے اور کئی پاکستانی بنکروں کو تباہ دیا چودہ سے پندرہ جنوری دو ہزار اٹھارے کو پاکستانی گولہ باری کا بدلہ لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جوان مارے گئے تین جنوری دو ہزار اٹھارہ کو چوبیس گھنٹوں میں بی ایس ایف جوان حاضرہ کی شہادت کا بدلہ لیا گیا تھا اور تب ہارتی اے سینہ نے بارہ رینجرز کو مار گرائے پچیس دسمبر دو ہزار سترہ کو سیس پائے توڑنے پر پی او کے میں تین پاکستانی سینکوں کو مارا وہی تین نومبر دو ہزار سترہ کو سامہ سیکٹر میں بی ایس ایف جوان کی شہادت کے بدلے تین پاکستانی چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا تھا 21 ستمبر دو ہزار سترہ کو پاکستانی گولہ باری کا موت اور جواب دیا گیا تین پاکستانی رینجرز مارے گئے اور چار چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا بھولے رہیں 28-29 ستمبر دو ہزار سولہ جی ہاں اوڑی میں 19 جوانوں کی شہادت کا بدلہ پی او کے میں سرجیکل سٹرائک کے ذریعے لیا گیا تھا اور تب پچاس سے زیادہ آتنکیوں کو مار گرائے گیا جو فہرست ہے بہت لنبی ہے آگے بڑھتے ہیں 28-29 ستمبر یاد کیجئے 2016 کو سرجیکل سٹرائک نے آتنکیوں کے ساتھ سے آٹھ لانچنگ پیٹ تباہ کر دیے گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کئی چویننگ کیمپ کو اڑا دیا گیا اور یہی وجہ ہے ممانسہ کی سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ جو آپریشنز ان کو سسپنٹ کیوں کیا جائے کیونکہ جن کے ایک سر پر خون سوار ہے وہ بات کیسے سمجھ گئے لیکن اب سنیے دیشت میں سابان کرنے والی خور رمضان میں ہم شانتی کے کبوتر اڑا رہے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا تر پاکستان خوفناک سازش رہا ہے اس بار آتن کیوں کے ٹارگٹ پر امرنات کی پویتری یادرہ ہے